اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ صفقہ آغاز کر رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دس سورتیں ہیں مجمی سورہ حدیث سے سورہ تحریب تک ان میں بالکل درمیان میں جو یہ جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ اس کی انتیادی شان اسی سے نظر آ جاتی ہے کہ دونوں کا آغاز تصویح سے ہوا ہے برنہ اب تک یہ تھا سورہ حدیث کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات و الارض پھر سورہ مجادلہ میں وہ بات نہیں پھر سورہ حشر میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پھر سورہ ممتہنہ میں وہ بات نہیں اب یہاں پھر جو آئی ہے و ما فی الارض تصویح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شیعہ جو آتمانوں میں ہے اور ہر وہ شیعہ جو زمین میں ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا لیکن اس کے فورن بات سورہ جمعہ ہے وہ ہے تو اس میں جوڑے ہونے کے نسیب بہت نبایا ہو گئی مشابہت بھی ہے تصویح دونوں کا آغاز ہو رہا ہے پھر تکمیل ہو رہی ہے میں نے بتایا تھا کہ نسبت زودیت میں کسی مقصد کے لیے جنس جو ہیں دو وہ کسی آلہ تر مقصد کے لیے ان کے اندر ریسی پروکل نسبت رکھی جاتی ہے وہی یہاں ہے فیلِ ماضی فیلِ مزارہ اور فیلِ مزارہ عربی زبان میں حال و مستقبل دونوں کو کبر کرتا ہے تو یہاں اس جوڑے میں آ کر ان دونوں کو جمع کر دیا گیا یہ تصویح جو ہے کائنات کے اندر جو کائنات کے ہر شیئر کر رہی ہے یہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے ہر دب ہو رہی ہے ہمیشہ ہوتی رہے گی دین میں آپ دیکھ کیا کہ قرآن میں جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا اللہ قائمم بالقسط ہے مسلمانوں کا بیثیت امم رول یہ ہے محمد کو کیوں بھیجا کہہ دیجئے کہ مجھے بھیجا گیا کہ میں اب قائم کروں اور اب جو آیت آئی ہم نے تمام رسول اسے لئے بھیجے کتابیں اسے لئے بھیجیں نمیزان اسے لئے نادری کی لوگوں نے کیا کیا نبی آگئے انہیں پوجھنا شروع کر دیا باقی ظلم کا ظلم جو کرتے چل رہا ہے انہیں پوجھ لو خدا بیٹا بنا دو کچھ اور بنا دو اور یا اللہ ہے ان کو جو بھی شہو بنا دو لیکن نظام ظالمانہ قائم دا دنیا میں یہ محمد عربی کا کمال ہے انہوں نے اکر نظام کو بدلا ہے در حقیقت یہ جو تقنیل ہوئی ہے اس پروسس کی اس لئے آپ رسول کامی ہیں آخری رسول اور کامی رسول جنہوں نے آ کر نظام عبدالقس کو بالکل برپا دیا چنانچہ وہ جو ایک عام قانون آیا اور پھر اس میں اتنی ننگی بات لوہا استعمال ہو سکتا ہے تاکر استعمال ہوگی ظلم کے خاتمے کے لئے اور ان تمام جتنے بھی نائنساتیاں ہیں ان کو ختم کر دیں اگرچہ یہ لوہا کسی طریقے سے استعمال ہوگا یہ لوہا خودکشی کے کام بھی آسکتا ہے خودکشی نہیں کرنی ہے اس کے کوئی شرائط ہیں اس کے قضابات ہیں پہلے کوئی طاقت فرام کرو پہلے کوئی نظریہ عام کرو جو لوگ نظریہ قبول کر دیں انہیں جمع کرو انہیں منظم کرو انہیں ٹرین کرو انہیں قوت مناؤ پھر باطن سے دکھا اگر ایسے کھڑے ہو جاؤ گے تو خودکشی ہو جائے گی بہرہ مارا خودکشی ہوگی بہرہ وہ جو ننگا انقلابی نظریہ ہے وہ حضور کی شخصیت کے زمن میں اس آیت میں آ کر اب مباہد کے سیزے میں آ گیا سورہ توبہ میں بھی آ چکی سورہ فتح میں آ چکی اب کس سورہ مبارکہ کا برکتہ زیبت بھی ہوئی ہے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ تمہیں کیا ہوگی آئے مسلمانوں تم جو کہتے ہو کرتے نہیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ایمان اللہ پر اور اس کے حکم پاؤں تلے ایمان رسول کا محبت عشق دعوے اس کے اس کے سنتوں یہ دجیاں بچیں دو کیا ہے اس وقت نہیں تھا یہ میں نے کہا وہاں تو ذریعہ صحیح ذرا سے کبھی آئی تھی ابھی اوسط کچھ گرا تھا اس کے اوپر یہ پکڑ آ رہی ہے تو آج سوچئے کہ آج اگر کہیں قرآن میں عزل ہو جائے اور آج اگر کہیں محمد رسول اللہ آ جائے تو اس عمت کو دیکھ کر کیا کہیں گے یہ میری عمت ہے یہ ڈیڑھ عرب انسان میری عمت ہے بڑی شبید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نظریک کہ تم کہو جو کرتے نہیں اب بھائی اس سے بڑی ضد و توبیخ کیا ہوئی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے محبت رسول کے ضعبے کی ہوں گے جاننا چاہتے ہو اللہ کو قرآن محبوب ہے اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو صفے بان کر اور صفے بھی ایسی بنیان مرسوس آج کل کا تصور کیجئے رینفورس کانکریٹ والز جو بڑے بڑے ڈیمز کی بنائی جاتی ہیں وہ زمانے میں بھی تھا چنائی کر کے پھر تابع اس کے اندر جو ہے وہ بگلاکہ جو ہم دیکھا ہیں ذل کرنین کے معاملے میں آتونی افرق علیہ قطرہ اب وہ جو ہے وہ فورٹیفائی جو ایسی صفے آج صاحب نے توجہ دلائی اسی کا اکس ہونا چاہیے ہماری جب نمات کے اندر صف بندی ہوتی ہے کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے حضور نے فرمایا کہ شیطان کھڑا ہوتا بیجوے دھر کندے سے کندر ملا ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی احتمام نہیں ہوتا ہمارے ہاں اہلی حدیث حضرات کو احتمام کرتے ہیں ہمارے ہاں اور چکر چلا دیئے وہ ٹانگے بھی اتنی چوڑی کریں گے ہمارے ہوتے سے کندر ملنا اور پاؤں کے محاذات ایک ہو دی چاہیے آگے پیچھے دو بہرحال یہ ضرورت ہے اس کی عیمہ کو بھی کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی توجہ تو یہ اصل میں سمم بونم ایک اسطلاح ہے فلسفے کی کہ ہر فلسفہ اخلاق میں ایک تصمر ہوتا ہے خیرِ آلہ the highest word highest virtue کیا ہے آپ ایک فلسفہ دیتے ہیں اخلاق کا اس کے بھو سے سب سے بڑی نیکی کونسی ہے تو جان لیجئے اسلام میں سمم بونم اسلام کے خیرِ آلہ قتال فی صبیل اللہ ہے اب سوچ لو دیکھ لو سوچ حمر کے قدم رکھو جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی دلی میں جائے کیوں اس راستے پر آنا ہے تو یہ سمم بونم ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ لِمَا تُعْضُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَٰنِي رَسُولُ اللَّهِ جبکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں میرے نزدیک یہاں رسول بمانی نبی کے ہیں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے رسول نہیں رسول تھے جہاں کہیں ذکر آیا بحث کی ترسیل کیونکہ رسیل کو بات قائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر رسول کی بات نہ مانے تو قوم حلاق کی جاتی ہے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی چار کے سوا حالات نہیں کی گئے تو حضرت موسیٰ کی حیثیت بنی اسرائیل کے لیے نبی کی ہے لیکن آل فراؤن کے لیے وہ رسول تھے مانو ملے اور میرے ساتھ واپس کرو ان کو بنی اسرائیل کو وَقَدْ تَعْلَمُونَا أَنِي رَسُولُ اللَّهِ جَهَاں تو میں اللہ کا نبی ہوں فَلَمَّا عزَاغُوا جَبْوَا قَجْحَ ہوگئے تیڑے ہوگئے اَذَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا یہ بہت اہم آیت ہے جو قرآن مجید میں جتنی مرتبہ آیا اللہ نے انہیں بمراہ کر دیا اللہ نے بہر لگا دی تو کبھی اللہ ابتدان بہر نہیں لگاتا پہلے انسان ٹیڑھا خود ہوتا ہے لیکن جب اس کے ٹیڑھ پر ایک حد تک چلا جاتا ہے لیکن جب اس کے ٹیڑھ پر ایک حد تک چلا جاتا ہے اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اب اس میں امپر چکے سورہ مائدہ میں اصل میں یہ وہ عیزہ ہیں اللہ کے رسول کو اصل عیزہ ذاتی نہیں ہوا کرتی ہوتی یہ وہ بھی انسان محسوس کرتا ہے اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ احضاب میں کہ حضور حضرت بوسا کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا لیکن حضور کے ساتھ بھی کیا لیکن اصل عیزہ بھی یہاں ہو رہی قتال کے لفظ کے ذکر کے ساتھ جو آ رہی ہے وہ یہ ہے اجلا دور ان کا کیا ہے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِلَئِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْقَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ دوسرا دور اب یہ ہے رسول اصل میں بنی اسرائیل کیلئے رسول بن کر آئے وہ حضرت عیسیٰ رسولاً الى بنی اسرائیل سورہ آل عمران کی وہ الفاغ بہت اہم وَإِذْقَالَ عِيْسَ بْنِيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ اور جب گیاد کرو جبکہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف مصدق علماء بینا یدیہ من التورات اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِ اور بشارت دیتے آیا ہوں ایک رسول کی یعطی بن بابی جو میرے بعد آئیں گے اسمہو احمد جن کا نام نامی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبا فَلَمَّا جَاهُمْ الْبَيَّنَاتِ یہ وہی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب وہ آئے کھلی نشانیاں لے کر موجزے لے کر عظیم ترین موجزے لے کر قَالُوا حَذَا صِحْرُ مُبِين انہوں نے کہہ دیا یہ تو صِحْرِ مُبِين وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى اب یہ تیسرا دور ہے اب محمد الرسول اللہ آگئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہم پڑھا ہیں سورہ بنی اسرائیل میں اَسَا رَبُّكُمْ يَرْحَمَكُمْ وَإِبْعُدْتُمْ عُدْنَا اے بنی اسرائیل تم ہمارے لادلے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہم نے تمہیں چنا تھا اَخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمُ لیکن تم نے اپنی بدعملی کی وجہ سے اپنے آپ کو رانگاہ درگاہ بنا دیا لیکن ہماری محمد اب بھی موجود ہے اَسَا رَبُّكُمْ يَرْحَمَكُمْ تمہارا رب اب بھی تمہیں رحم کرنے کے لیے تم پر تیار ہے باہی غُد تو مدنا لیکن تمہارا طرز عمل وہی رہا جو پہلے تھا تو اب بھی وہی پس کریں گے جو ہم نے پہلے کیا اسی طرح پٹوائیں گے تمہیں نبوکیڈ نظر سے پٹوائیا اور بریکس سے پٹوائیا ایسیرین سے پٹوائیا کرومن سے پٹوائیا اور اب اس حدی میں آکر جرمن سے پٹوائیا سکسٹی لیگ سکس میل جنگز اور میں نے ایک دفعہ پہلے روایت یہ پڑھیں تھی کہ نہیں چار میلین تھے ابھی پچھلے دن میں نے ایک دیکھا ہے کلینڈر وہاں تو اس کے در تذکر آئے کہ چھے سے بھی جانا تھے سکس میلین سے بھی جانا تھے بہرحال اب تیسرا دور آیا اس سے بڑھ کر ظالم قوم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ طلا سے ہے وَهُوَ يُدْعَعِ لَلْإِسْلَام فُلَا آیا جا رہا ہے اسلام کی طرف اب محمد رسول اللہ انہیں دعوت دے رہے وَاللہُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا لیکن اس کے بات فرماری آئیت میں اِنَّهَادَ الْقُرَانَ يَهْدِ لِلْدَتِهِ یہ قرآن ہے شاہدرہ ہے ہماری احمد کا شاہدرہ قرآن حکیمت داخل ہونا ہے آؤ داخل ہو جاؤ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُمْ تِمُّوا نُورِهِ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وہ طلع ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی مو کی پھوکوں سے مجھا کر رہے ہیں یہ خاص یہود کے بارے میں ہے یہ آج اچھے طرح سمجھ لی دیکھو اور اس کا کلائمکس اب آ رہا ہے اب آ رہا ہے the final showdown is going to come now and not very far off very soon آل مگا ڈون اسے کہلے یہود پوری طریقے سے پوری عیسائی دنیا جو اپنے تسلط میں لاشکے اور جو کچھ ہونا والا ہے البالحمت العظمہ جسے حضور نے قرار دیا ہے عظیم ترین جنگ اور آرمگے ڈون یہ ان کی کرسٹین جو ان کی اسطلاحات انہیں وہ آرمگے ڈون ہے باہرہ وہ تو ابھی آئے گا ابھی تک تو ہم پڑھ رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا تھا ان میں جرت نہیں تھی وہ سامنے آکر مقابلہ نہیں کرتے تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حشل میں کبھی بھی سامنے آکر مقابلہ نہیں کریں گے مو کی پھوکوں سے بجاتے ہیں دور دور سے یہ اشتیارہ ہے کہ سامنے آکر مقابلہ نہیں کرتے ہیں سادشیں کرتے ہیں مو سے تو آدمی بات ہی کرتا ہے سادشیں کر کے اس کو بھارو اس کو لے آو اس سے حملہ کروا دو قریش کو لے آو فران کو لے آو ان میں دم نہیں ہے اسی کو کہا ہے مولانو زفر ایخانے نورِ خدا ہے قفر کی حرکت پہ خندزن تھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا يُرِدونَ لِيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَائِهِمْ وَاللَّهُمْ مُتِمْ وَنُورِهِ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ یہ کافلوں کو کتنا ہی ناگوار یہ جو آیت آئی ہے اس سے پہلے سنیں توبہ میں يُرِيدونَ انْ يُتْفِعُونَ اللَّهِ بِأَفْوَائِهِمْ وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا عَنْ يُطِمَّنُونَهُ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ اتَّسَفَرَقِبْ آئیت جو کتو ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله ولو كره المشركون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله یہ خاص آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابیاء کی بحثت رسولوں کی بحثت کے لیے بشیر نظیر اور مذکر مربی مؤلم یہ سارے الفاظ شاہد یہ سب مشترک ہیں یہ صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے اور تین دفع ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ کامل ہدایتنا ماجون پر کامل ہو گیا اور دین حق وہ میزان جو دی گئی تھی تمام انبیاء وہ میزان اب کامل ہو کر دین حق سچا مکمل آدلانا مبلبل عضل قسط نظام زندگی ہے جو اب بگیا کس لیے بھیجا ہے لیوظہرہو سے ظالم کریں یہ نہیں وہ پامال رہے اور تیس تیس لاکھ لوہ حج کرتے رہے بس اللہ اللہ خیرت اللہ رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی یا تلقینِ غزالی نہ رہی یہ تیس لاکھ آدمی اگر کفر بانگ لے اپنے سر سے دنیا میں انقلاب آجائے اگر نہ آجائے حج کریاؤں ومدان کا عمرہ کرو ریچولز ریچولز دیوے ریچولز حرام سے کمائی کرو اور عمرے کرو مشرقوں کو یہ پسند نہیں ہوگا مشرق چاہیں گے توہین کا نظام قائم ہو جائے اللہ کی حکومت موری زندگی پر قائم ہو جائے اب مشرق کون ہے مشرق صرف مجھ پرس نہیں ہے سب سے بڑا مشرق وہ ہے جو کہ ہیومن سوورنٹی کا اعلان کر رہا ہے وہ تو خدا ہی کا اعلان کر رہا ہے بودھ پرس میں تو یہی سمجھا ہوگا یہ کوئی دیوی ہے دیوتا ہے کوئی ہماری زفارش کر دے گا اس کے علاوہ وہ تو خدا بن رہے ہیں ہم کہ ہم حاکم ہیں یہ دعویٰ تو نمرودیت کا دعویٰ ہے یہ دعویٰ تو سرونگیت کا دعویٰ ہے حاکم ہم ہیں فرق یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا تھا آپ پوری قوم بس آپ کوئی بھی دیں وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے تصادم ہونا ناگوزیر ہے جہاد کرنا پڑے گا کشمکش کرنی پڑے گی اب وہ کون کریں گے جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور نسول کو ماننے کا دعویٰ کرے اگلی آیت پڑھ لیجئے یا ایوہا الّذین آمنوا هل ادلکم على تجارة تنجیكم من عذاب أليم یا ایوہا الّذین آمنوا هل ادلکم على تجارة تنجیكم من عذاب أليم اے ایمان کے دعوے دارو کیا میں تمہیں بتاؤں یا رب جو تمہیں دردناک عذاب سے چکارہ دلا دیا تؤمنون باللہ ورسوله تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون في سبیل اللہ بأموالكم وأنفسكم ذالکم خیر لكم ان كنتم تعلمون تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون في سبیل اللہ باندھالکم بانفسكم ایمان لا واللہ فر جیسے کہ ایمان لا لنے کا حق ہے سورہ النسان میں بھی پڑھ چکے ہیں یا ایوہا الّذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب اللذین نظر على رسوله سورہ حجرات میں دیفنیشن مومن کی یہی ہے انما المومنون الّذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاہدون في اموالهم وأنفسهم في سبیل اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے دہریں بہتی ہوگی اور ان باغات میں مسکن دے گا مساکر طیبہ بہت پیارے بہت عالی فی جنات عدم ریزیڈنسل گارڈنز میں ذَلِكَ الْفَوْبُ الْعَظِيمِ یہی بڑی کامیابی ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے بندہ مومن کی نگاہ اس کامیابی پر جمع ہونی چاہیے دنیا کی کامیابی پر نہیں دنیا میں دین کی کامیابی پر بھی نہیں آپ حیران ہوگے یہ کیا چاہ رہا ہے نصب العین صرف آخرت اگر آپ نے دنیا میں کامیابی کو نصب العین بنا لیا تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی پھر آپ کہیں گے یا کہ صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا تو ٹیڑے سے کرو سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑی کرو بائی ہوک اور بائی پروک جیسے کوئی ہاکی کا پلیئر چلتا ہے لے کر کیری کرتا ہے اسی میں تحریکیں گم ہو جاتی ہیں تحریکوں کے قبرستان بنے ہیں اسی میں جاتا ہے تم دیکھو تمہارا فردی ہے طریقے کاری اس طریقے پر کام کرتے رو رتیجہ نکلے اور نہ نکلے تمہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہاں طریقے کار پر درستاری کرتے رو ہو طریقہ محمد رسول اللہ سے محفوظ اور منحاج لیکل ان جالنا منکم شراطاں ومنحاجا ہم نے ہر ایک کو تم میں سے شریعت بھی ایک دیا منحاج بھی دیا ہے منحاج محمد ہی کیا ہے بولو تم امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات نوٹ کر لیجے بہت اہم سے بس تجزیہ کر لیجے اب تک جو کچھ آیا ہے اس میں بلکہ آخری دو آیتیں بھی پڑھ لیجے ایک حسین سے یہ باری آیت پر آنکہ بردور مکمل ہو گیا جالک الفوض العظیم بڑی کارجابی یہی ہے البتہ دنیا میں ایک اور بونس کی شکل میں ہے وَأُخْرَعَ تُحِبُّونَهَا لَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيب وَذَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأُخْرَعَ تُحِبُّونَهَا ایک اور شئے جو تمہیں بہت پسند ہے اللہ کے نگاہوں میں تو اس کی کوئی احسیت نہیں اس لیے کہ اللہ کے نگاہ میں تو اگر وہ کرنا ہی چاہے تو دینِ حق کو غالب کر دے آنے واحد میں اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے بس کہ تم نے کتنی کچھ نافیشانی کی کیوں کہ تمہارا انتحاد ہے لیکن تمہاری نگاہوں میں کچھ ہم کریں اس کا نتیجہ بھی اگر نظر آ جائے تو کیا کہنے وَأُخْرَاتُ حِبُّونَهَا اور وہ دوسری چیز اور بھی جس کا جو تمہیں پسند ہے وہ کیا ہے نَسْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب اب اللہ کی طرف سے بدل آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم کیوں آ جاتی ہے لیکن یہ ظاہر بات ہے یہ کب اتنی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو سمجھ یہ سورہ صف کو سورہ احضاب کا زمیمہ وَبَشِّرِ مُؤْمِنِین یہیں الفاظ آئے ہیں اور اے نبی اس کی بشارت دیجئے اہلِ ایمان کو قول میں حضور کا آپ کو سنا چکا ہوں آپ نے فرما دیا تھا غضو احضاب کے بعد لَنْ تَحْزُوْكُمْ قُرَيْش بَعْدَ عَابِكُمْ حَاذَا اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قُرَيْش تم پر چڑھ کر نہیں آسکتے ایگزاوسٹ ہو چکے وَلَقِنَّكُمْ تَحْزُونَهُمْ اب تمہاری طرح سے انیشیتیں ہوگا اور وہ انیشیتیں تھا کہ جو عمرے کے سفر کے لیے سے آپ نے کیا سلحہ دیبیہ ہو گئی اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِیرًا کی آیت میں ترین اور دوسری چیز آخرت میں یا ایک روحانی جو مقام تمہیں اس سے حاصل ہوگا تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے اس سے اونچہ کوئی مقام ہو سکتا یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بَنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ الطَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ اگر تم اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لئے اپنی جانیں لگا رہے ہو تو کس کے مددگار ہو اللہ کا دین ہے جھنڈا اس کا اور یہ فرض بن سے بھی اصل کا محبت کا ان کی بھی مدد ہے من انصاری اللہ آگے آ جائے گا اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو کما قال عیس ابن مریم للحوارین جیسے کہ کہا تھا عیس ابن مریم نے اپنے حوارین سے من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں دیکھئے جیسے بیعت کی نسبتیں آئیں تھی دو بیعت حضور سے بیعت اللہ سے لہذا تیسرا ہاتھ اللہ وہی مثلہ یہ ہے نصرت اللہ کی لیکن میری نصرت اللہ کی طرف اللہ کی نصرت کیسے کرو گے میری نصرت کو اللہ کے راستے میں محمد رسول اللہ ابھی طریقہ جو فتنی ہے وہ یہی ہے جس کو بھی اللہ حبت دے دے وہ کھڑا ہوئے میں نے یکسو ہو کے فیصلہ کر لیا میں نے تم اسی کے لیے جینا اسی کے لیے مرنا ہے آو بھئی کون میرے ساتھ آتا ہے میں انصاری اللہ میں کہا چل رہا ہوں کوئی ساتھی ملے گا کم بھی چلوں گا نہیں ملے گا کم بھی چلوں گا اب کون میرے ساتھ آتا ہے میں انصاری اللہ جو ہاتھ لے ہاتھ دے وہ اس کا ساتھی ہے اگرچہ وہ بدرگار تھے حضرت عیسیٰ کے حقیقت میں تھے اللہ کے بزاہر عیسیٰ کے حقیقت میں اللہ کے تو بنی اسرائیل دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ایک وہ جو ایمان لے آیا اور ایک وہ جو کفر پر اڑا رہا وَكَفَرَتْ تَعَائِفَةَ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوْهِمْ تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے دشمنوں کے خلاف فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ بِلْآَخِرَ وہی کامیاب ہوئے لیکن یہ کامیابی آسانی صحت نہیں آئی تھی اچھو طرح سمجھ لیجئے اگر تین سو برس لگے ہیں حوارین مسیح کو اور ان کے اصل پیروکار جو تھے حضرت مسیح کہ وہ مسختیاں انہوں نے جھیلی ہیں تاریخ انسانی میں اگر آپ لیں گے ایک مقدار کی حیثیت سے تو اتنی زیادہ قلبانی ہے شاید کسی نبی کے ساتھ انہیں لیں گے ایک ہے ایک چیز جو ہے وہ سمٹ کر آگئی ہو چھوڑے سے وقت میں وہ ہے حضور کا معاملہ یہ حضور کا اور آپ کے ساتھیوں کا لیکن جتنے طریقے سے تک اور جس طرح شرین پرسیکیوشن عام خیال یہی ہے اور میں بھی اس کا قائل ہوں کہ جس سورہ یاسین میں جو ذکر ہے وہ جو دو رسول بھیجے گئے اور پھر کسیرا بھیجا گیا وہ اصل میں ہماریین مسیح تھے رسول کے رسول تھے اللہ کے رسول نہیں تھے براہ راز اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے پرسیکیوشنز ہوئی ہے ان کی جس طریقے سے نے ستایا گیا اور صحابہ نخمود سے وہ نہیں عیسائی تھے جن کو کہ یہودیوں نے جلایا ابو نواز نے وہ عیسائی تھے حضرت مسیح کے باننے والے اسی طریقے سے یہ سیون سریپرز کون سے جو جان بچا کر گئے تھے یا صحابہ کھا عیسائی تھے رومی شہنشائیت تھی وہ پرستوں کی شہنشائیت تھی اس میں جو کچھ پرسیکیوشن ہوئی ہے وہ تو تین سو عیسیمی میں پھر رومن امپار نے عیسائیت قبول کی ہے اس کے بار سے پھر داہر بات ہے چاہے عیسیٰ کہ وہ صحیح طور پر مانتے ہیں غلط طور پر مانتے ہیں عیسیٰ کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں وہ حرام زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے بس اتنے فرق ہو گیا وہ ایک انتہا کو نکل گیا وہ دوسرے انتہا کو نکل گیا باستر کہتے ہیں کھڑا کھڑا سن آف میں اور وہ لوگ کہتے ہیں اللہ لیکن مانتے تو ہم یہ انکار کرتے ہیں تو ماننے ہمارے ہم بھی کہ نہیں لوگ ہیں حضور کے رتبے کو جب ناتوں میں بیان کرنے آئیں گے اللہ سے کم چھوڑتے ہیں اللہ سے اوپر پر بتا دیتے ہیں اوتار کا عقیدہ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہی جو مصطفی ارشتہ خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفی ہو کر مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر این کے ایک عرب ہم نے دیکھا عرب میں سے این نکال دے کیا رہ جائے گا رب کون ہے کہنے والا ہی مسلمان محمد کا عمد ہی ہے یہ جو انتہائیں ہوتی ہیں غلو ہوتا ہے جہرل کتاب لا تغلوفی بھی دیکھو تو غلو ہم کم ہے کم کرنے والے کون سا جرم ہے جو کچھ لوگ نے کیا ہم نے نہیں کیا سوائے اس کے کس قرآن کی تحریف ہم نہیں کر سکے اس کے مطم کی بس اور وہ اس لئے سپیشل پروٹیکشن انداری تھی یہ ہے سورہ صف ایک سورت دی سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے البتہ یہ جو قتال اس میں بتایا گیا میں نے ارس کیا تھا قتال ایسا نہیں ہے کہ اٹھاؤ ہتیار جاؤ دارہ مارو اور خودکشی کر لو تگرا جاؤ اس کا ایک پروسس ہے پہلے اس کے لئے مردانِ کار چاہیے ایسے مردانِ کار جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی کوئی محبت نہ رہ گئی ہو جو ہم سورہ شورہ میں پڑھ چکے ہیں فَمَا اُتِیْتُم مِّن شَائِينَ فَمَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَعَبْقَا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَتْكَلُوا تعلیمِ آخرت بن چکے ہوں واقعتاً کہنے کی حد تک نہیں زمانی کلامی نہیں فِلْوَا پھر ان کے اندر وہ اخلاص اور خلوص پھر ایک نظم کی پابندی ایک ہیر کے ساتھ اہب جو کہو گے یہ تقاضیر پورے نہیں ہوتے اور محتنمِ تعداد کے اندر دو چار قصر سے تو نہیں ہوگا معاملہ چار کا ہوتا معاملہ تو حضرتِ موسیٰ کے ساتھ بھی تھے تین چار تو اور سو پچاس کو اور بھی شہر نکالی آتے ہیں وہ بزرع اور بحضرت کرتے ہیں لیکن نہیں وہ تدبی تعداد ریکیوزک نمبر لہٰذا اس کو تیار کرنے کے لیے چاہتا ہے اعتقار ہے یوں سمجھئے کہ منحجِ انقلابِ محمدی کے دو حصے ہیں اوپر کا حصہ تکراؤ تصادل وہ سب کو معلوم ہے غزوہِ بضل غزوہِ قوت غزوہِ عذاب فلا فلا کس کو نہیں معلوم لیکن اقبر العبادی کا بڑا پیارا شیر ہے خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حرہ پہلے یہ غارِ حرہ کی جو تنہائیاں تھیں جو سوچ و بیجار تھا پھر اس نے بارہ برس تک مکہ میں جو دعوت تبلیغ تربیت تسکیہ تعلیم تنظیم یہ کام کیا ہے یہ ہے جس کا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے چاہے تمہارے جسم کی ٹھکڑے اڑا دیں تم نے ہاتھ میں اٹھانا یہ ارادہ آسان کہا دیں کوئی بلی کو بھی آپ گھیر لیں اگر کسی کونے میں تو آپ پر حملہ کر دے گی دیسپریٹ آدمی دو تیر کو مار کر مرے گا ایسا نہیں مر سکتا آدمی آدمی بڑی شیئر ہے ایک لئے اجازت نہیں ہے یہ تیاری جو کرائی ہے محمد الرسول اللہ تو ایک ہے تصادم کا مرحلہ اور ایک ہے تصادم کے لئے آدمی تیار کرنا آدمی فراہم کیسے کرے تیار کیسے کرے اس کو میں نے قرار دیا ہے منحج انقلاب نبوی کی انقلاب نبوی کی اساسی منحاج ایک ہے تکنیلی منحاج تصادم تقراب جنگ اساسی منحاج ہے how to procure proper people procurement of people and then their training یہ ہے مسئلہ اور اس کا برکت بہمال قرآن ہے